السلام علیکم ورحمت اللہ ہم لوگ آج حاضر ہیں جبل احود پر سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں جو غزبہ احود ہوئی اس میں جو صحابہ اکرام شہید ہوئے ان سب کی تجفیم جو ہے وہ یہاں پر ہوئی اور جس میں سید شہدہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا نام جو ہے وہ سر فیرس بھی ہے اور نام سے بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ سید شہدہ مطلب شہدہ کے شہیدوں کے سردار آپ جو ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہیدیں چچھا جان تھے جن سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے اور آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے تو ہم لوگ جبل احود کے یہ سمجھنے دامن میں ہی آپ کا مداز شریفیں مہا پر موجود ہیں آپ کا ٹائم ہے میں آپ کو دکھا دیتا کہ دن کا اجالہ ہوتا تو لیکن بارال جبل احود جو ہے وہ بہت سفیلت والا پہاڑ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدث مبارکہ ہے کہ احود کو ہم سے محبت ہے اور ہم کو احود سے محبت ہے تو آپ دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر شفت فرمایا محبت فرمایا تو وہ چیز ہمارے لیے تو قابل احترام قابل تعظیم اور قابل محبت تو ویسے ہی بن جاتی ہے سیدو شہدہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کو گورنر مدینہ بھی کہا جاتا ہے اور ہم لوگوں کا ماننا ہے کہ آپ گورنر مدینہ ہیں اور آپ کے اذن اور اپنے آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ مدینہ شریف میں حاضری ممکن نہیں اور جن کو دوبارہ یا بار بار حاضری قائز انچائیے ہو تو وہ سیدو شہدہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دے اور ان کے ساری کرے آجیزی کرے ان سے اجازت طلب کرے تو انشاءاللہ اللہ کے کرم سے دوبارہ بھی اور بار بار بھی حاضری مدینہ عطا ہو جائے گی انشاءاللہ کافی سارے لوگوں کا عقیدہ ہے اور ہمارا بھی عقیدہ ہے اس میں کہ اگر آپ مدینہ شریف آئیں اور سیدو شہدہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہو تو اس نیت کے ساتھ حاضری دیں کہ اگر بیٹا ہوگا تو نام حمدہ رکھیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اولاد ہو جائے اولاد نرینہ عطا ہو جائے اس بات کا جو گواہ ہوں وہ میں خود ہوں الحمدللہ دو ہزار بارہ میں میری حاضری ہیں ہم پر ہوئی تھی اور مجھے شدید چاہتی اولاد کی تو الحمدللہ میرے رب کا احسان اور سیدو شہدہ امیر حمدہ رضی اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم ہوئی تو الحمدللہ میرے یہاں بیٹے کی بلادت ہوئی جو بھی آئے ہم پر دعائیں مانگیں مرادیں مانگیں سب اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے قبول فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب بندے ہوتے ہیں جو ایسے بندے جو اللہ تعالیٰ کو بھی محبوب ہوں اور اس کے محبوب کو بھی محبوب ہوں تو بس کیا ہی بات ہے تو ادھر آتے ہیں تو کوئی خالی ہاتھ نہیں جاتا اور بڑا سکون ملتا ہے ہم پر روحانی سکون بہت ہے الحمدللہ ذات مبارکہ ایسی ہے کہ اس پر مختصر کلام کرنا بڑا مشکل کام ہے برحال اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے جتنے بھی لوگ تڑپ رہے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ منفرہ حاضری کے لیے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے اللہ کریم سب کے لیے اسباب بنائے اللہ پاک سب کے لیے آسانیہ فرمائے اور سب کو ہر میں شریف ہیں طیبین کی بعد اب حاضریہ نصیب فرمائے حج کی سعادت میں نصیب فرمائے اور جتنے بھی دیکھنے والے میرے دوست احباب ہیں اللہ کریم سب کی نیک جائز حاجتوں کو تمنہوں کو پورا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ